قرآنِ کریم کو تجارت بنانا کیسا ہے؟ معاذ اللہ رب العالمین قرآنِ کریم کی تجارت ہوئی نہیں سکتی قرآنِ کریم جو ہے یہ نہیں یہ مصحف ہے قرآن جو ہے وہ اللہ کا علم ہے قرآن اللہ کا علم ہے اس کو کیا بیچو گیا یہ جو لکھا ہوا ہے یہ ورکوں پر لکھا ہوا ہے یہ ایک چیز ہے نا جو چھونے میں آ رہی ہے لیکن جو علم ہے وہ نہ آپ چھو سکتے ہیں نہ پکڑ سکتے ہیں وہ اللہ کا علم ہے زائد سی بات ہے قرآن میرے سینے میں ہے الحمدللہ میں حافظِ قرآن ہو کر آپ کے ہاں ترہا بھی سنا رہا ہوں پڑھا رہا ہوں تو جو میرے سینے میں ہے اگر سوال کرنے والا یہ پوچھ رہا ہے کہ میں اس کو اگر بیچ رہا ہوں کہ مطلب ایک آیت پڑھوں گا دس روپے لوں گا پانچ آیتیں پڑھوں گا پچاس روپے لوں گا تو یہ قرآن کی تجارت جس نے کیا اس نے سخت بترین کام کی حرام کیا قرآن میں جگہ جگہ یہودیوں کی اس مذہبت آئی ہے یشترون ابی آیات اللہ ہی کمن انقلیل اللہ کی آیتوں کو تھوڑے سے دام میں یہ لوگ بیچ دیتے تھے بیچنا کیسے اس زمانے میں وہ آیتیں بدل ڈالتے تھے کیونکہ پرنٹنگ پریس ہوتی نہیں تھے ان کے ہی پاس ہوتی تھی وہ کتاب میں اتنا مٹا دیتے اور بدل دیتے تھے لیکن جہاں تک اس والے مصحف کی بات آپ کا پہو یہ چھپے ہو گئے ہیں تو اس کی اگر کوئی تجارت کرتا ہے تو کوئی حرج نہیں اس کو حدیعہ کہتے ہیں اس کی قیمت یعنی یہ نہیں ہوتی کہ قرآن کی کتنی قیمت ہے اس طرح سے نہیں کہنا چاہیے یہ جو مصحف ہے مصحف اس کو کہتے ہیں اس کی زائر سی بات ہے پیپر لگا ہے اس میں روشنہ ہی لگی ہے اور یہ پٹھا لگا ہوا ہے یہ تمام چیزوں کی قیمت ہوتی ہے تو اس کی قیمت لینا دینا جائز ہے بلکل جائز ہے لیکن کوئی قرآن اگر بیچ رہا ہے جیسے بہت سارے جالی حافظ اس طرح کے نکلے ہوئے ہیں کہ جو ایک ختم قرآن کے آپ سے پیسے طلب کرتے ہیں کہ میں آپ کو ایک ختم قرآن اتنے میں دوں گا بہت سارے ایسے چل رہے ہیں معاذ اللہ اور کچھ تو یہاں ایسے بھی سننے کو ملے کہ لوگوں نے اعلان کر دیا کہ آپ کے گھر میں ظاہر سے بہت ہر گھر میں کسی انتقال ہوا ہی ہوتا ہے آپ کو یہ کہا جائے گا کہ تمہارے باپ دادا کے نام پر جو ہے ایک ختم کر والو ہم پڑھ کر کے دے دیں گے سارے گھروں سے انہوں نے ہزار ہزار روپے لے لیے اور کہا کہ دس قرآن ختم کر کے میں نے کسی صاحب سے میں نے پوچھا کہ دس قرآن یہ پڑھتے بھی ہیں کی نہیں تو ان کے قریبی ایک ساتھی نے کہا ایک مولوی صاحب یہ تجارت کر رہے ہیں تو ان کے قریبی ساتھی نے کہا وہ تین بار قلو اللہ پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایک قرآن ہو گیا کیونکہ حدیث میں ہے کہ جس نے تین بار قلو اللہ پڑھا یہ قرآن کا ثواب ہے بے حقوب بنانے کا بھی کوئی طریقہ ہے معاذ اللہ دین کو جس نے اس طرح اپنے دنیا کا ذریعہ بنایا اللہ کی آیتوں کو بیچا سخترین حرام حتیٰ کہ ترابی کی نماز پڑھانے کے لیے بھی اگر کسی نے عجرت مقرر کی تو پورا کا پورا اس نے حرام کام کیا کوئی ثواب نہیں ہے قرآن خانی کرنے والے جو میتوں کے لیے بلاتے ہیں اگر پہلے تیہ ہو گیا کہ ایک ختم قرآن کریں گے ہمارے گھر میں مدرسے کے بچے فلان لوگ آ کر کے اور ان کو پانچ ہزار روپے دینا پڑے کوئی ثواب نہیں ہے کوئی ثواب نہیں آپ جس مقصد کے لیے بلائے تھے وہ مقصد ہی نہیں ہے بلکہ پلس گناہ کا کام ہو ہاں اگر لوگ ایسی آئے قرآن پڑھنے کے لیے تو آپ نے اپنی خوشی سے کچھ نظر کر دیا کہ آپ دور سے آئے ہیں ان کے جانے آنے کا کرایہ ہو جائے وہ نظرانہ جائز ہے لیکن اگر اس طرح تیہ ہوتا ہے کہیں پر جیسے آج تبارک کی ٹولیاں ہیں ختم قرآن کے ٹولیاں کچھ لوگوں نے بنا لیا ہے تو اس میں نہ گھر والوں کو کوئی ثواب نہ اس میت کو کوئی ثواب پہنچنا ہے کیونکہ وہ عجرت پر پڑھ رہے ہیں عجرت پر پڑھنے والی کی کوئی ثواب نہیں ہوتا جس مقصد سے آپ پڑھائے وہ مقصد ہوا ہی نہیں تو اگر تجارت کے مطالق سوال یہ ہے تو اس طرح کی تجارت تو ناجائب حرام ہے ہاں اس مصحف کو لینا دینا پیسوں میں جائز ہے ابھی ایک سوال یہ